سلام علیکم ویلکم فوڈ پیشن ویلوگ آج میں آپ کے ساتھ اپنا زندگی کا پہلا ویلوگ شیئر کروں گی تو امید کہتی ہوں ویڈیو کو آپ لاس تک ضرور دیکھیں گے تو یہاں پہ میں بلیک چنے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ چنے میں نے رات کو ہی بھگو دیئے تھے ایک کپ چنے ہیں ان کو میں نے اوبالنے کے لیے رکھ دیا ہے ایک ٹی سپون نمک ڈال کر اور اس کو میڈیم آج پہ کور کر کے رکھ دیں گے ساتھ مہیں جب تک یہ بوائل ہو رہے ہیں تو میں نے کہا گھر کا کچھ کام بھی سمیٹھ لیتے ہیں اور آپ سے شیئر بھی کر دیتی ہوں سردیاں آنے والی ہیں تو میں نے کہا پرانے تکیہ ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ہم پھر بجھواتے ہیں رضائی والے کے پاس صحیح کروانے کے لیے تو ایک میں نے ٹریک دیکھی تھی یوٹیوب پر ہی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے تکیہوں کو کھول لیا تھا اور اس میں جو کورٹن تھی اس کو اس طرح کنگے کی مدد سے ہم کھول لیں گے ویسے تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کھول سکتے ہیں لیکن اس میں ذرا انگلی ہماری دکھنے لگ جاتی ہیں تو اس سے بہت اچھی طرح سے کورٹن ہماری کھول گئی تھی اور اس کو واپس میں نے تکیہوں میں بھر دیا تھا وہ کلپ جو ہے وہ میرے پاس سے میس ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں نے تکیہوں میں بھر کے اس کو ایک سلائی لگا لی تھی دھاگ سوئی سے اور پھر اس کو یہ لکڑی ہے جیسے دکان پہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ اس طرح سے کوٹ کوٹ کر اس کو برابر کرتے ہیں تو بہت اچھے اور نرم تکیہوں ہمارے تیار ہو گئے تھے جتنی دیر میں ہمارے تکیہیں تیار ہوئے تھے اتنی دیر میں ہمارے چنے جو ہیں وہ بھی الحمدلہ بہت اچھے گل گئے ہیں یہ آپ دیکھ لیجے اور تقریباً 35 سے 40 منٹ لگے تھے چنوں کو بائل ہونے میں اس میں میں نے چار گلاس پانی ڈال کی اس کو بائل کرنے رکھ دیا تھا اور اس میں تھوڑا پانی تک ایک کپ کے برابر جو پانی ہے وہ اس میں بج کیا ہے تو آپ بھی ہمیشہ اسی طرح کیا کیجئے کہ پانی بلکل خوشک نہیں کیا کیجئے تو اس میں ہی سارے منٹرز اور جو ویٹیمنز ہوتے ہیں تو پانی میں ہی شامل ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کچھ ویجی ٹیبلز لے لی دی یہاں پہ دو ٹیبلز کو کوکنگ آئل لیا ہے اس میں چار سے پانچ میں نے لسن کے جووے ڈالیں ان کو ہلکا سا گولڈن براؤن ہونے تک سوتے کریں گے آدھا ٹی سپون یہاں پہ زیرہ ڈالا ہے اور یہ تھوڑے سے جب گولڈن ہو جائیں گے تو اس میں دو میڈیم سائز کی پیاز ان کو رفلی چاپ کر دیا تھا ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر ہے اگر آپ کا ٹیمارٹر چھوٹے سائز کا ہے تو دو ٹیمارٹر لے لیے گا چار سے پانچ ہری مرچے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق مرچے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ان کو ہلکا سا ہم سوتے کر لیں گے اور ٹیمارٹر کا چھلکہ آپ چاہیں تو ریموو کر دیجئے میں ریموو کر دوں گی مجھے چھلکہ پسند نہیں ہے کھانے میں تو یہاں پہ ہم اس کو سوتے کر لیں گے اور تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کا ایک مکسچر بنا لیں گے اس کا پیسٹ بنا لیں گے جس سے بہت اچھے ہیں جو ہمارے سالن میں گریوی بنے گی تو یہاں پہ ہم نے اس کو مکسچر کو اچھی طرح سے پیسٹ لیا اس پہ پانی وغیرہ کوئی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اب دوبارہ ہم دو سے تین ٹیبل سپون آئیل لیں گے اور جو ہم نے پیوری تیار کی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے ساتھی یہاں پہ ڈرائی سپائسز ہم شامل کریں گے کیونکہ ہم یہاں پہ چنوں کا سالن بنانے ہیں تو اس کا اپنا ہی ایک قدرتی ذائقہ ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ مسالے نہیں جائیں گے جو بیسک مسالے ہوتے ہیں لال مرچے ہیں ہلدی ہے اور نمک صرف وہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اسی سے اس کا ذائقہ جو ہے وہ بے انتہا مزیدار اور لزیز بن کے تیار ہوتا ہے تو اب یہاں پہ میں نے چنیں جو ہیں ان میں سے پانی نکال کر پانی ضائع نہیں کیا ہے صرف چنوں کو ہم نے ڈرین آؤٹ کر کے مسالے میں شامل کر لیا ہے اس کو بھون لیا ہے اور دو سے تین ٹیبل سپون چنیں جو تھے وہ میں نے روک لیے تھے اور ان کو بھی چنوں والے پانی میں ڈال کر اس کا بھی ایک مکچر بنا لیں گے اس سے بھی مسالے میں بہت اچھی بائنڈنگ آ جائے گی اور پیوری بہت زبدست بن جاتی ہے جیسی بازار کی ہوتی ہے تو آپ ایک دفعہ اس طرح ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزا آئے گا تو یہاں پہ اب اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تک کہ اس کا آئل سیپریٹ نہ ہو جائے آئل سیپریٹ ہو جائے گا تو پھر ساتھ میں ہی جو بچا وہاں پانی تھا چنوں کا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے اس کو دم کی اوپر رکھ دیں گے جب تک آئل اس کا سیپریٹ ہو کے اوپر نہ آ جائے اور آخر میں ہم اس کو گانش کرنے کے لیے ہرہ دھنیا اور کٹیوی مرچے شامل کر جائے اور یہ قضائقے میں یقین مانی ہے بہت لا جواب ہے اور آپ صبح ناشتے میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور پراتے کے ساتھ تو بہت ہی مزے کر لگتا ہے میں شام کے لیے بنا رہی تھی تو اس کو میں روٹی کے ساتھ ہی سرف کروں گی اور ساتھ میں ہی یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ بہت اچھے بنے ہیں اور یہاں پہ اب میرا بیٹا بور ہو رہا تھا تو میں نے کہا اس کو یہ ایک بوتل پڑی ہوئی دی خالی تو میں نے کہا چلو ایک کرافٹ بناتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو یہ جوٹ کی دوری میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو گلو گن سے اس کو میں نے اچھی طرح سے اس کو ہاں بوٹل کے اوپر لپیٹ دیا ہے تھوڑا ٹائٹ کر کے آپ بھی لپیٹی گا اور بیچ بیچ میں تھوڑا تھوڑا ہم اس میں گلو جو ہے وہ لگاتے جائیں گے تاکہ دوری جو ہے ہماری کہیں سے بھی لوز نہ ہو اب آقے میں کٹ کر کے یہاں پہ اس کو اچھی طرح سے اس کو جوائنٹ جو ہے اس کا چھپکا دیں گے تو دیکھ کے دھیان سے کیجئے گا بچوں کے ساتھ جب آپ کام کر رہے ہیں تو کینچی یا الیکٹرک وغیرہ کے اپنے انڈر آفزرویشن ہی کروائے کریں اکیلے نہ کرنے دیا کریں تو یہاں پہ اس کے بوٹل کے جو اوپر مو ہے اس کے اوپر بھی میں نے چار پانچ دفعہ اچھی طرح سے بل دیکھے یہی جوٹ کو لپیٹ لیا تھا تو اس سے ایک اچھا سا اس کا لک آ گیا ہے تو اس کو بھی یہاں پہ میں نے گلو گن سے اس کو چھپکا دیا تھا اور یہ میرے پاس فلاور پڑے ہوئے تھے تو ان کو میں نے اس کے ساتھ لگا دیا اور یقیمانہ یہ اتنے اچھے اور یونیک سا لگ رہا تھا کہ بہت مزا آیا تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے آپ کی سپورٹ اور آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ